بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ارتسامز بیالو جی دیئر سوڈنٹس کیریئر کانسلنگ کی اپیسوڈ ٹو کے اندر میں آپ کو خوش شمدید کہتا ہوں اس سے پریویس اپیسوڈ کے اندر میں نے آپ کو ٹاپ تھرٹی پروفیشنز آفٹر ایف ایسی پری میڈیکل کے بارے میں ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو بنا کر دی تھی جو آپ لوگوں نے سنی تھی اس کا فیڈبیک بہت اچھا رہا اور اسی کے کمنٹ سیکشن کے اندر بہت سارے بچوں نے مجھ سے سی اے کے بارے میں پوچھا ہے کہ سر آپ نے سی اے کا ذکر یہاں پر کیوں نہیں کیا اگر آپ وہ والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس آئی بٹن کے اندر اس پر کلک کر کے آپ ڈائریکٹ اس لنک پر جائیں گے اور وہ آپ کے سامنے ویڈیو اوپن ہو جائے گی اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سی اے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ بسیکلی پاکستان کے اندر اس ڈگری کی بہت مانگ ہے بہت سکوپ ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے لیٹر اس کا ایڈمیشن کہاں پر لینا ہوتا ہے اس کی فی سٹرکچر کیا ہے اس کے اندر ٹوٹل پیپر کتنے ہوتے ہیں ٹائم ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے اور الٹی میٹلی پاکستان کے ساتھ ساتھ باہر کے جو کنٹریز ہیں کیا وہاں پر بھی اس کا کوئی سکوپ ہے یا نہیں تو اب ہم باری باری جو ہے اس کو دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے جس کو ہم آئی کیب بولتے ہیں انسٹیٹوٹ آف چارٹڈ اکاؤنٹنسی پاکستان یہ ادارہ بسیکلی ریگولیٹر ہے سی اے کا اگر آپ سی اے کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ادارے کے ساتھ ریجسٹر ہونا پڑے گا اور یہ ادارہ جو ہے وہ آپ سے معمولی سی فی جو ہے وہ لے کر آپ کو اپنے ساتھ ریجسٹر کرتا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ کلیبوریٹ کر کے اس کے پیپرز دینے ہوتے ہیں بسیکلی ریگولیٹر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے پیپر دینے کے بعد جب آپ وہ پیپر کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ جو آپ کو آسائنمنٹس دیتے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو الٹی میٹلی یہ آپ کو آپ کی چارٹڈ اکاؤنٹ کی ڈگری جو ہے وہ دے دیتے ہیں سی اے کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو منیمم جو ٹائم ہے وہ 5.5 یر بتایا جاتا ہے اٹس مین کہ آپ اگر کلکولیٹ کرتے ہیں کلکولیشن سے آپ کو 5.5 یرز ہی ملتے ہیں لیکن ریالیٹی کچھ اور ہے جب آپ سی اے کے اس سمندر کے اندر اترتے ہیں تو بس آپ تیرتے ہی چلے جاتے ہیں فائنل ڈیسٹینیشن تک تو بندہ پہنچ جاتا ہے لیکن اس میں آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے دس سال سے بارہ سال ٹھیک ہے لیکن جو ٹاپرز ہیں مطلب جو کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہتے ہیں انہوں نے بھی 6-7 یرز کے اندر اپنا سی اے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے اس کی بیسٹ اگزامپل دیتا ہوں میرا ایک دوست ہے ہم نے ایف ایسی کے بعد میں بی ایس کے اندر چلا گیا تھا اور اس نے سی اے کو چوز کیا تو ایف ایسی کے بعد میں نے بی ایس کو سٹارٹ کر دیا اور میرے دوست نے چارٹڈ اکاؤنٹن میں ایڈمیشن لے لیا اب بیسیکلی دیکھا جائے تو میں آج ایم فیل کمپلیٹ کر کے آگے پی ایسی ڈی میں انرول ہو چکا ہوں اپنی جاب کر رہا ہوں پچھلے چار پانچ سالوں سے کمارا ہوں لیکن وہ ابھی تک چارٹڈ اکاؤنٹن کے لاس اس کے دو پیپرز جو ہیں وہ رہا گیا لیکن جب وہ کمپلیٹ کر لے گا تو اس کا فیوچر جو ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہو جائے گا انشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ ایف ایسی کرتے ہیں ایف ایسی کے بعد آپ نے کہیں بھی لاہور چلے جائیں اسلام آباد چلے جائیں کسی اور جگہ پر چلے جائیں آپ کو سی اے کروانے والے بہت سارے ٹیوشن سنٹرز اور اکیڈمیز ملیں گی ادارہ میں نے آپ کو بتایا ہے آلرہی آئی کیپ ہے آئی کیپ کا کوئی اپنا ذاتی کسی قسم کا جو ہے نا وہ انسٹیٹوٹ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ سی اے کروائے یہ ساری اکیڈمیز ہوتی ہیں ٹیوشن سنٹرز ہوتے ہیں جہاں سے آپ نے یہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے اگر آپ کے اندر پوٹینشل ہے تو آپ یہ ڈگری اپنی گھر بھی بیٹھ کے کمپلیٹ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ ڈیفیکلٹ ہے اس کا سلیبس جو ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پیپر آن ناؤن ٹائپ کے آ جاتے ہیں تو پھر آ کے بچے کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی مشکل بنتی اس کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ادارہ جو ہے وہ جائن کرنا پڑتا ہے جو سی اے کی پرپریشن کرواتا ہے اب ہم چلتے ہیں کہ آپ نے ایف اے سی کے بعد سی اے کو جائن تو کر لیا تو یہاں پر آپ کو تین لیول کروس کرنے پڑیں گے لیول فرسٹ کے اندر آپ کے پاس چار پیپر ہوتے ہیں اور اسی طرح سے لیول ٹو جو ہے اس کے اندر آپ کے پاس نو پیپر ہوتے ہیں یعنی کہ لیول ون کے اندر آپ نے چار پیپرز کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے لیول ٹو کے اندر نو پیپرز کو پاس کرنا ہے دین آپ کا سی اے انٹر جو ہے وہ ہو جائے گا سی اے انٹر ہونے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا کوئی فرم تلاش کرنی پڑے گی فرم تلاش کرتے کرتے چھے مہینے سے سال بھی لگ جاتا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی فرم مل گئی ہے جو آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے دے یہ جو ادارہ ہے یہ کچھ آپ کو آرٹیکلز پرفارم کرنے کے لیے کچھ ڈیوریشن دیتا ہے ٹائم دیتا ہے کہ آپ یہ آرٹیکلز پرفارم کریں تو جس فرم کے ساتھ آپ اٹیچ ہوتے ہیں وہ آپ کو سٹیپنٹ بھی دیتی ہے تو تقریباً تیرہ ہزار سے چودہ ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ جو ہوتا ہے وہ آپ ساتھ ہی ساتھ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اس فرم کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے آرٹیکلز جو ہیں وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں یہ اب آپ کے پاس آ جاتا ہے لیول تھری لیول تھری میں آپ نے تقریباً تھری پوائنٹ فائی ویئرز کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے لیکن اس پہ چار ساڑے چار سال تو آلریڈی میں بتا چکا ہوں لگ جاتے ہیں کیونکہ فرم تلاش کرنے میں پھر اگر آپ نے فرم کو تلاش کر لیا تو فرم آپ کو ریجسٹر نہیں کرتی چھے مینوں کے لیے وہ دیکھتی ہے کہ بندہ بھاگ جانے والوں میں سے تو نہیں ہے تو اگر آپ ریجسٹر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو تھرٹین پوائنٹ فائیو کے یعنی کہ تیرہ ہزار پانچ سو روپے کا سٹیپنڈ دے کر آپ کے جو آرٹیکلز ہیں وہ آپ کے کمپلیٹ کروائے جاتے ہیں تو آپ وہاں پر اپنا کام کرتے ہیں تو اس کے بعد اسی دورانیے میں آپ نے پیپر دینے ہوتی ہے چھے چھے پیپر دینے کے بعد آپ پھر کیا کرتے ہیں پھر آپ کو ایٹ ڈی اینڈ دو پیپر دینے ہوتے ہیں یعنی کہ اس ٹوٹل ڈیوریشن کے اندر آپ کو آٹھ پیپر دینے ہوتے ہیں جو لاسٹ والے جو دو پیپر ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ملٹی سبجیکٹ اسیسمنٹ یہ لاسٹ والے فائنل ہوتے ہیں لیکن جب آپ کے چھے پیپر کلیر ہو جاتے ہیں 3.5 ویرز کے اندر اندر تو دین آپ کی ایک اچھی سیلری وہی فرم سم ٹائم آپ کو دے دیتی ہے اگر آپ نے کسی اچھی فرم کے ساتھ کلایبوریٹ کیا ہے تو ادروائز آپ کو کوئی اور ڈھونڈ نہیں پڑتی ہے تو آپ کی 60 to 70 thousand جو ہے نا وہ اڈجسمنٹ ہو جاتی ہے جب آپ اپنے لاسٹ والے دو پیپر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو وہی فرم آپ کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہے اور آپ ایک ایڈوائزر کے طور پر ایک کنسلٹنٹ کے طور پر ان کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کو ایک اچھی خاصی پر یعنی کہ 6 ڈیجٹ سے سٹارٹ ہونے والی 1 لیک سے 1.5 لیک تک جو ہے وہ سٹارٹنگ آپ کی شروع ہو جاتی ہے تو اس میں ان کے ایک برائٹ فیوچر اس کو سی اے جو ہے وہ چوز کرنا چاہیے اپنے کیریئر کے لیے تو یاد رکھیں ایک تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو پچھلا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے بیک گراؤنڈ نالج وہ بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے ایف ایس ای پری میڈیکل والے سٹوڈنٹس جو ہیں آپ جب ایف ایس ای کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے تو سی ایس ایس بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ کے اندر وہ کنسسٹینسی آ چکی ہوتی ہے آپ محنت کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں تو سی اے بھی بہت زیادہ محنت مانگتا ہے ایک مشکل ڈگری ہے جو بڑے ٹائم کے ساتھ بڑا سبر و تحمل کے ساتھ آپ کو کرنی پڑتی ہے اور الٹی میٹلی آپ کر جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کر پاتے تو ایسے سٹوڈنٹس جو کنسسٹنٹ ہیں جن کو فائنینشل پرابلم نہیں ہے جن کے گھر والے ان کو دس سے پندرہ سال سپورٹ کر سکتے ہیں وہ اس جاب کے اندر آئیں اس کو چوز کریں اور پھر ایٹ دی اینڈ الٹی میٹلی وہ ایک اچھا فیوچر لے کر یہاں سے نکلیں گے اس کے بعد یا پھر ایسے سٹوڈنٹس جن کی میٹس یا اکاؤنٹنگ کے ساتھ جن کا لنک ہے وہ اس فیلڈ کے اندر آ سکتے ہیں اور وہ اچھا پرفارم کر جاتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کی اینولی فی کتنی ہوتی ہے یا پر سمیسٹر اس کی فی کتنی ہے تو یاد رکھیں آپ کو بیسیکلی میں نے بتایا ہے کہ آپ نے اس کی ٹویشن پڑھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹیچر ہائر کرنے پڑتے ہیں یہاں پر لاہور کے اندر بہت سارے ادارے ہیں جیسے کہ سکینز ہے بہت اچھا کالج ہے کالج ہی آپ کہہ لیں اس کو سکین اکیڈمی ہے اسی طرح سے پیک اکیڈمی ہے پیک کالج کے نام سے مشہور ہے اس کے ساتھ ساتھ رائز ہے یہ ساری اکیڈمیز آپ کو سی اے کی پرپریشن کرواتی ہیں اور سی اے کی پرپریشن کے بعد آپ پھر جو ہے وہ ون بائی ون ون بائی ون سیڈیاں چڑھتے جاتے ہیں اپنے پیپرز دیتے جاتے ہیں ایک پیپر جو اب آپ نے کمپلیٹ کر لیا تو پھر دین اس کا پیپر جو آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ پرٹیکلر کرائٹیریاز ہیں کہ جس میں اگر آپ پیپر ایک یا دو فیل ہو جاتے ہیں تو دین آپ کو پورے پیپر جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں تو یہ بھی سم ٹائم جو ہے نا ہرڈل سٹوڈنٹس کو فیس کرنی پڑتی ہے تو اس وجہ سے جن کا فیملی بیگراؤنڈ اتنا اچھا نہیں ہے میڈل کلاس سے ہیں تو وہ کبھی بھی اس فیلڈ کی طرف نہ آئیے گا کیونکہ ایک لانگر ہے اٹینیور اس کا بہت زیادہ ہے تو میں آپ کو ریکمنڈ یہ نہیں کروں گا ہاں آپ ایک بزنس مین کا آئیڈیا رکھتے ہیں آپ کو اکاؤنٹس کے ساتھ دلچسپی ہے تو دین آپ یہ ضرور چوز کریں اور اگر آپ کے گھر والے آپ کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں دین اس کے بعد اگر ہم اس کی فی کی بات کروں تو وہ تقریباً ایک لاکھ پر سمیسٹر جو ہے وہ آپ کو دینی پڑتی ہے تو دیکھ لیں آپ آگے کہ کتنا لینٹھی پروسس ہے اور اس کے اندر آپ کو وہ کتنی فی جو ہے اس کی پی کرنی پڑے گی لیکن ساتھ ساتھ ارننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے سکوپ کی طرف تو سب سے پہلے جو پاکستانیوں کا ذہن ہے کہ کیا اس کے بعد کوئی گورنمنٹ جاب ملے گی تو یاد رکھ لیں پاکستان کے اندر ٹیکس ڈپارٹمنٹ این ایس بل ایس اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ این ایس بل ایس آرڈٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر یہاں پر سی اے کے لیے کچھ سیٹس جو ہوتی ہیں وہ ریزرو ہوتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ جو فیو ایئرز ہیں اس کے اندر بھی سی اے کی سیٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہوئی ہیں اور لوگوں نے اپلائی کیا سکوپ تو اس کا ہے یہ ہے لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے آپ ایڈوائزر رہ سکتے ہیں آپ کنسلٹنٹ رہ سکتے ہیں اور وہ آپ کو اچھی خاصی پی جو ہے وہ دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا ورلڈ وائٹ سکوپ کتنا ہے اگر آپ یو اے ای کی طرف نکلتے ہیں تو اس کا تو بہت زیادہ سکوپ ہے اور اگر آپ ورلڈ وائٹ دیکھنا چاہتے ہیں یورپ جانا چاہتے ہیں امریکہ جانا آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں انگلینڈ چلے جائیں جس اگر پہ بھی چلے جائیں وہاں پر سی اے کی ڈگری جو ہے وہ ویلڈ ہوگی کیونکہ اس کا جو سلیبس ہے وہ ورلڈ وائٹ سیم ہے اسی وجہ سے یہاں پر پاکستان کے اندر اس کو تھوڑا مشکل سمجھا جاتا ہے تو یہ تھا اس کے سکوپ کے بارے میں اب ہم مین جو پوائنٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا اس کے پیپرز مشکل ہوتے ہیں تو یاد رکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ورلڈ وائٹ سلیبس اس کا سیم ہے تو اس کے پیپر بھی اننون آتے ہیں انسین ٹائپ کی آتے ہیں لیکن بچوں کے اندر اتنی ایبیلیٹی آ چکی ہوتی ہے کہ وہ اس پیپر کو آسانی کے ساتھ اٹیمٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری کی ساری آپ سمجھے لینا کہ فیلڈ کی سٹڈی ہے تجربے کے ساتھ ساتھ آپ آہستہ 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 آپ کے اندر یہ پوٹینشل آ جاتا ہے اور آپ چیزوں کو آسان لینا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک اور کوششن جو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے پوچھنا ہے کہ سر کیا اس کی کسی ہماری جو ایم اے ہے یا ایم فیل ہے اس کے ساتھ ایکیویلنس ہے یا نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ ایچ ای سی کے ساتھ ریکرگنائز نہیں ہے یہ اٹانومس صدارہ ہے یعنی کہ اس کو کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ خود ہی جو آپ کو دیتا ہے اور آپ اپنا انڈیپیننٹلی اگر اوورال پاکستانی تعلیمی نظام سے دیکھتے ہیں تو آپ کی تعلیم فی رہے گی یا انٹرمیڈی ایڈ جس کو آپ بولتے ہیں فسی لاسٹ پہ آتے ہیں ایڈمیشن کی طرف تو آپ ایڈمیشن لاہور کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا سکینز کے اندر لے سکتے ہیں پیک کے اندر لے سکتے ہیں یا پھر رائز اکیڈمی کے اندر لے سکتے ہیں تو آئی ہوب کہ اب آپ کو یہ ویڈیو ساری اچھی لگی ہوگی اور صحیح طرح سے سمجھ بھی آگی ہوگی stay connected thank you and allahafiz